اسلام علیکم شہین ٹی وی بریکنگ نیوز میں آپ سب کو خوش آمدید تیگر رہنما اجاز چودری وہ بقاعدہ طور پر پھولوں کا گلدستہ لے کر علامہ خادم حسین رزوی کے بیٹے ساد رزوی کے پاس پہنچے ہیں اجاز چودری نے علامہ ساد رزوی سے ملاقات گلدستہ پیش کر کے اپنا وعدہ پورا کر دیا اجاز چودری جب ساد رزوی جیل میں تھے کہا کرتے تھے اگر وہ رہا ہوئے تو میں پہلے ہاتھ ان کے لیے پھولوں کا گلدستہ لے کر پہنچ جاؤں گا اور ویسا ہی ہوا سینیٹر اجاز چودری ساد رزوی سے ملاقات کرنے کے لیے پسجد رحمت اللیل آلامین پہنچے ہاں پر انہوں نے علامہ خادم حسین رزوی کے مزار پر حاضری دی اور فاتحہ کھوانی بھی کی حادثہ ملاقات میں اجاز چودری صاحب ساد رزوی کو پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا جو شہین ٹی وی آپ کو تصویر بڑا حراست دکھا بھی رہا ہے ساد چودری کہتے ہیں کہ میں ساد رزوی کو رہائی پر مبارک بات پیش کرنے آیا ہوں اور ساد رزوی سے میں کھیر سگالی کے طور پر ملنے آیا ہوں کہتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لیڈرشپ کے ساتھ رابطے میں رہیں وہ دوسروں سے مختلف ہے کہتے ہیں ریاست کی ذمہ داری ہے عوام کے ساتھ ایسا تعلق رکھیں جس سے اتفاق رائے پیدا ہو جاہ چودری کہتے ہیں کہ تحریک اللہ بھائی کے ساتھ جو بھی مہائدہ ہوا میں نے اس پر اتمنان کا اظہار کیا تھا مہائدے پر بقائدہ طور پر عمل درامت ہو گیا ہے اس لیے ہی آج میں ساد رزوی سے ملنے آیا ہوں اس دوران جاہ چودری سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ ساد رزوی کو امران خان کی جازت سے ملنے آئے ہیں جس پر جاہ چودری نے کہا بلکل میں امران خان کی جازت کے بغیر کسی سے نہیں ملنے جاتا اسے قبل ساد رزوی پر دائر تمام مقدمات حکومت کی جانب سے ختم کر دیئے گئے تھے انہیں ہی بہعزت بری کر دیا گیا دوسری جانب ہما خادم حسین رزوی کا ارس لاہور میں منایا جا رہا ہے جہاں پر ان کے دربار میں ظاہر ان کی بڑی تعداد پہنچ رہی ہے ہم ناظرین محترم یہ ساری تفصیلات تھیں جو شاہین ٹیو نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا شاہین ٹیو کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے گا اکہ یہاں نوالی ہمارے تمام نئی ویڈیوز ایسے ہی لمحہ بلمحہ آپ کو ملتی رہے ہیں یوں ہی آپ کو اور ہمارا ساتھ بنا رہے ہیں شکریہ موسیقی